کہ ایک حق کے بارے میں ہم کافی ڈھیلے ڈھالے اور وہ حق ایسا ہے کہ آپ چاہے حج پر حج کر لیں روزوں پر روزے رکھ لیں نمازوں پر نمازیں ادا کر لیں منڈی نیچے اور پیر اوپر کر لیں آپ جہنم سے نہیں بچ سکتے اور وہی سزا ہے جو تقریباً تقریباً اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتقی کافیر ہے حقیقی نہیں ہوتا حدیث پہلے دیکھ لیتے ہیں حدیث حدیث صرف رواح الترمیوی فی کتاب البری وسیلہ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تم میں سے کسی کے پاس تین بہنیں ہوں تین بیٹیاں ہوں یا دو بیٹیاں ہوں بنتان کا بھی لفظ ہے دو بیٹیاں ہوں دو بہنیں ہوں دو بہنیں ہوں دیکھو بیٹیوں کے ساتھ بہنوں کو بھی جوڑ دیا گیا سلاس بناتین اور سلاس اخواتین تین بیٹیاں تین بہنیں بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے اور بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کرے دخل الجنہ جنت میں چلا جائے گا بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا کیا مطلب ہے گھر شادی ہو جانے کے بعد آپ جہز دے دے مس ہو گیا میراس دینا ہے آپ کو ترکہ دینا ہے ترکہ کون دے رہا ہے اور فرمایا تل کا حدود اللہ جہاں اللہ تبارک و تعالی نے میراس کا ذکر فرمایا آگے فرمایا یہ اللہ کی حدود ہیں یہ اللہ کی حدہ ہیں اور جو ان حدود کی پاسداری نہیں کرے گا سزا کیا ہے دیکھیں پڑھ لیجی آپ آیت میرا جہاں ختم ہوتی ہے یہ نہیں کہا گیا وہ جہنم میں داخل ہوگا بلکہ وہ صدق خالدن فی ہے اس میں ہمیشہ رہے گا چاہے وہ حاجی ہو چاہے وہ نمازی ہو چاہے وہ روزے دار ہو چاہے وہ عقیدے والا ہو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر حق ادا نہیں کرتا بیٹیوں کا اور باپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھائی ساپ بن کر کے اس ترکے کے اوپر بیٹھ جاتا ہے تو یدخل ہو نارا خالدن فی ہے اور اگر آپ کو جنت میں جانا ہے تو لا یکون لی احدکم سلاس بناتن و سلاس و خواتن فیحسنوا الیہن اللہ دخل جنہ اگر آپ تین بیٹیوں دو بیٹیوں ایک بیٹی کے ساتھ اگر آپ اس نے سلوک کرتے ہیں بہن کے ساتھ اس نے سلوک کرتے ہیں آپ کے لئے جنت ہے ورنہ یدخل ہو نارا خالدن فی ہے ایسی جہنم میں آپ کو ایسی آگ میں ڈالا جائے جہنم میں جہاں آپ کو ہمیشہ رہنا ہے آپ کو ہمیشہ رہا ہے